چنگیز خان نے خوارزم پر تو قبضہ کر لیا لیکن علاؤدین محمد اپنے بیٹے جلال الدین مانگ بننے کے ساتھ کہیں گائب ہو گیا تھا اور چنگیز خان اپنی جیتور کوششوں کے بعد بھی علاؤدین کا پتہ نہیں لگا پایا پھر قصہ میں بعد علاؤدین کی موت ہو گئی اور اس کے بعد اس کا بیٹا جلال الدین نام کی بچہی خوارزم سلطنت کا سلطان بن گیا لیکن یہ نام کا سلطان چنگیز خان کے لیے ایک سردرد بن گیا تھا جلال الدین کے وفادار کمانڈر ایک بڑی فوج کے ساتھ گزنی میں گھٹا ہو گئے تھے جن کے ساتھ مل کر جلال الدین نے منگولوں کے کئی کلو پر قبضہ کر لیا پھر چنگیز خان نے اپنے کمانڈر کو بڑی فوج لے کر جلال الدین کے مقابلے کے لیے بھیجا لیکن اس لڑائی میں جلال الدین نے منگولوں کو بہت بری طرح سے ہرا دیا اس لڑائی کو بیٹل آف پروان کے نام سے جانا جاتا ہے پروان کی لڑائی میں ہار ملنے کے بعد چنگیز خان خود فوج لے کر مقابلے کے لیے آیا لیکن اب جلال الدین کی فوج میں درار آ گئی تھی اس کا کمانڈر تیسزار سینک لے کر الگ ہو گیا تھا جس کے قرآن جلال الدین کی فوج کمزور ہو گئی تھی اور چنگیز خان نے بڑی ہی آسانی سے جلال الدین کو ہرا دیا